اور اے جو سمجھنا بیراؤں میرے نبی ابو بکر نو جماعت کروا رہے ہیں ابو بکر پوری امت نو جماعت کروا رہے ہیں ایسا مطلب بڑھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے نماز پڑی بھار گوئے ممبر تے تشریف لے گئے کہ فرمایا تیرے نہیں آئے او نا نمی بلا لو سارے صحابہ میرے نبی دے مستے سے جما ہو گیا کہ میرے نبی پھینج کر کے ممبر تے بیچے نے آپ پر ماندے نے لوگوں سن لو دنیا تے اللہ پاک نے اپنے ایک بندے نو استحار بچہ ہے دنیا تے رہنا ہی کہ راب کو جانا ہی تے اوز بندے نے اللہ کو لے جانے نو پسند کر لے آئے جناب ابو بکر صدیق دیاں چیزہ نکل گئیاں نا لوگ آنگے نے اس بودھے نو کی ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے ایک بندے بھی کال کی تھی ایک ابو بکر آنگے نے اور لوگوں کوانوں کی پتہ ہے کون بندہ ہو سکتا ہے جنہوں اللہ افتیار دے اگر ہو سکتا ہے کہ میرا محمد ہی ہو سکتا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم کیونکہ اتماع میں نعمت ہو چکی تھی قرآن مکمل ہو چکیاں تھی دین مکمل ہو چکیاں تھی میرے نبی منبر تے بیسے فرمان دینے میرے صحابی ہو میرے آقری پہ لینے نا میں سنیاں کو جا رہا ہوں آپ فرمان دینے آخر میں ان سال تو آٹے اندر سنجھ کی گزاری ایک کسے انو میں کچھ کیا ہوئے بدلہ لے سکتا ہے کسے پیتے لینے ہونے لے سکتا ہے کسے انو میں مارے ہونے بدلہ لے سکتا ہے اللہ اتبار اللہ کون کہندہ ہیں اور لوگوں کون کہندہ ہیں کسے نے میرے کو کردہ لینے لے سکتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا محمد کہہ رہا ہے چاہتی ہی کہنے ہاں کردہ لے لوگ آئے ہوچ کر نہ لے نمازہ پڑھی جانے ہیں نہ لے لوکان لے حق ماری جانے ہیں نہ لے حجاتی دی جانے ہیں لوکان لے پیسے ماری جانے ہیں قرآن کے حق بیویاں کے حق دی جانے ہیں قرآن چلانے سب تو بڑی ہے تو ساری لینڈ دین اپنا معاملہ کلی کرو سب تو بڑی ہے تو ساڑھے سانے ہیں تو کنون نہیں کوئی نہیں قریب رول رہے ہیں ایک چودری آپ یہ یارکیاں کر رہے ہیں اور تینوں پتہ مرن تو باد لگے گا تو کہاں دے حق آنوالی آپ کال ماں تینوں پتہ مرن تو باد لگے گا آبے گھلے کائنات دیسردار ممبر نبوی تینے مست نمازیاں نال پھری ہوئی ایک آپ فرمان دینے کسے نے میرے کلو کچھ لینے تے لے سکتا ہے مج میں سے ایک بندہ کھڑا ہویا کیمپے سونے آس قدر والے دین تُسا میں نو ایک چھڑی لگائی تھی سفا ستیاں کر لگیاں چھڑی لگائی تھی مج میں سے دورتا آیاں میرے مستفا دیکھ کولا کے کھڑا ہو گیاں کیمپے سونے آس چھڑو سنسا میں نو چھڑی لگائی تھی سوارڈا جسم ننگا میرا جسم ننگا تھی آج سوارڈے جسم سے چترے کپڑا ہے میرے نبی نے اینج کر کے اپنا جسم ننگا کر دیتا قرمایا اپنا بدلہ لے لے نا اینج کر کے چھڑی توڑتا مرورتا ہویاں میرے مستفا دیکھ جسم دیاں کے بوٹے لینے شروع کر دیتے تم نے شروع کر دیتا آپ برماندینے ایک ہی گھن لے ایک انداز ہونے آن گلہ جوے ہوتی یا ہو رہی یا نہیں ہو سکتا ہے آخری وارا ہوئے تو ہٹے جسم جنال میرا جسم لگ جائے میرے مستفا اپنے حجرے دے اندر تشریف لے گیاں جو میں رات بھی گزر گئی جمہ بھی گیاں افتا گیاں اللہ حوث پر اللہ اس وار والا تین آ گیاں میرے نبی پھر مستفا دیکھا اندر گیاں اللہ حوث پر اللہ اللہ تے پانک سا گمبرنے جن نے غلام سن مارے ازاز کر دیتے میرے نبی کولے جن نے ایتھے آر سن سارے ایتھے آر مسلمان انہوں ہیبا کر دیتے تے کاریچ میرے مستفا دے کاریچ ہاتھ تین آر سن وہ بھی میرے نبی امی ایسا اندیاں نے رات پہ گی ہاتھے ٹی وی جس تیل بھی کوئی نہیں تھی میں گوانٹر کو تیل ہودارہ لیا میں کیا تیل ہودارہ دے دے میں اپنے نبی دار کچھ رج کے چہرہ دے دے بلوں شہابہ میرے نبی دیتے مارداری دیان دینے حضرت عبدالرمان بن عفاہ عبداللہ بن مسعود آئے عبد بن کسیر ہال بتایا تھی لکھتے ہیں میرے نبی دیتے ہوا اینج کر کے پیچھے ہوئے نہیں دیتے ہوا کیا تسی اندیاں جانگے اللہ کو چلے جاؤگے آپ فرما اندی نے ہاں ہاں میں اللہ کو رے جا رہے ہاں تو اندوںح جھد کے جا رہے ہاں عبداللہ بن مسعود فرما اندی نے سونے ہاں تسی جدہاں سانگے جدائی دے جاؤگے حضرت عبداللہ کی میں خسلتے مانگے کون تو آنو گسل دے گا کون تو آڈاک نماز جنال آپ پر آئے گا اللہ حرار اللہ میرے نبی فرمان دینے مینو میرا علی گسل دے گا میرا عباس گسل دے گا فضل ابن عباس گسل دے گا میرے رشتے دار یہ مینو گسل دیں گے تحاپا کند نے سوڑے آ سوڑی نماز جنال آپ پر آئے گا آپ فرمان دینے جدو مینو گسل دے لو نا میری چار پائی پراکتیں آجیں نا میکائیل پڑے گا میرے آہلیں بیعت پڑھنگے پھر ساتھ ساتھ بندے آن دے جایا جے میرے اسے قروض پڑھتے جایا جے یہی میرے مصطفیٰ دا جنازہ ہے اللہ اکبر اللہ کی سوار دی شام گزر گئی میرے نبی وہ تو پہلہ ہی فرمان دے لان اللہ الیہودان بنا سارا اتا قدو کبوران بیائے حمد حاتے دا اللہ یہودیاں کے سائیاں تک اکلام ساپا دے اینا نے اپنے نبیاں دیاں کبراں مصطفیٰ بنا لے آئے آپ نے فرمایا کہ یہودو انساراں انسیرہ حرک کو کٹ چڑے آئے فرمایا میرے تو بعد نماز دا خیار رکھیا لونڈیاں گولامہ دا خیار رکھیا کوئی وفتان اونا لینٹ صلوک کرے آجے دیوے میں محمد صلوک کرے حد دار کیوں ایک اتوار دی رات بھی لنگے سو وار دا دن بارہ رفیو لول سو وار دا دن اور جیڑے دن تو لونڈیاں پاننا ہے جس دن تو جلوس ٹڑنا ہے تمہار پاننا ہے ایک بارہ رفیو لول دا دینی حیدہ فاطمہ آئیاں آکے کہندیاں نے ابو جی توانو بڑی تکلیب ہے آپ فرما دینے بیٹا آج تو بعد تیرے بابیں کوئی تکلیب نہیں ہوئے کی شایدہ فاطمہ روک بہندیاں نے میرے مصطفہ اپنی پیاری بیٹی نوں ہنڈ کر کے اپنے کولی بچھالیں دینے تیکان نال مولا کے کھل کی تینہ فرمایا دی تھی ہر سال قرآن دا میں نوں ایک بڑا دور اندہ تھی ایک سال شکریل نے تو دفع کروا ہے میرے نبی ایک سال اس کافی بھی دن بیٹھے نے ہر سال دس دن بین دے تھی ایک سال بھی دن اس کاف کیسا ہے آپ فرما دینے یہ میری پیاری بیٹی میں اپنے راب کو چلے آواں سہیدہ فاطمہ روکے دی ہنے میرے نبی رون دی ہوئی بیٹی نوں بے کے پھر کان نال مولان دینے آپ فرما دینے فاطمہ کیا تو پسند نہیں کر دی اللہ نے تین پاری چندتی اور تانا سردار بنا دیسا ہے کہ میرے دبا تو چلدی میرے پڑے پہنچائے گی سہیدہ فاطمہ مسکر آ پہی جبریل آیا بیمار پر سیلی نال اسماعیل نامی فریصہ آیا یہ فریصہ کونے یہ لکھ فریصے دا میرے ایک دن میں اسماعیل آیا دوسرے دن میں اسماعیل آیا دوسرے دن میں اسماعیل آیا چوٹے دن جبریل آیا تے کلے ہی آگا ہے آپ فرما دینے جبریل آج کلے ہی آگے ہیں جبریل آن دینے سونے آم اور دروازے دے اسرائیل کھڑا ہے یہ جانسوں پہ مانگ دا سہیدہ فاطمہ ان کے نیانے اببو جی ایک بندہ دروازہ کھٹکان دا ہے میں آنیا میرے اببو جی حق دیمار نے وہ پھر کھڑکان دا ہے پھر جوابیں ملتا ہے پھر کھڑکان دا ہے آپ فرما دینے میری فاطمہ وہ بندہ نہیں ہو وہ دے اسرائیل وہ آرابی نہیں اور نبی کے آگ ان پیاری بیٹی اے آرابی نہیں اے یکیم کنندہ پالا آج تینوی کرن آیا نام مہ پے آکھو لوں بھالے یعنے موسیقی